بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مینہ کا کچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی ویورس آج ہوئی ہے کراچی میں سردیوں کی پہلی بارش تو بارش کے حوالے سے میں نے سوچا کچھ مزے کا بنایا جائے تو آج میں نے اپنے کچن میں بنائے ہیں پوٹیٹو بالز تو میں نے ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو چلیے دیکھئے اسے کیسے بناتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ہم نے ایک کھلو کے قریب ہم نے یہاں پر آلو لیا ہے انہیں ہم نے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد ہم اسے میش کر لیتے ہیں یہ دیکھئے میشر کی مدد سے ہم اسے میش کر لیتے ہیں تو جی آلو دیکھئے ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے اور اب اس میں ہم ہمیں سپائسے شامل کر دیں گے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ہم نے Eyes сколько ہم نے مزیرہ پاورر لیا ہے اور یہ ون ٹی بل سپون ہم نے یہاں پر لیا ہے پیسی ہوئی لال میرچ اس کی جگہ آپ کٹی ہوئی لال میرچ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر جی ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ہم نے یہاں پر اور نمک کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے لیا ہے پیسا ہوا گرم مسالہ اور ایک یہاں پر ہم نے یہ میڈیم سائز کا پیاس لیا اسے باری باری چوب کر لیا ہے یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ہری مرچوں کا پیسٹ دھنیا اور پودینہ کٹا ہوا یہ سب چیزیں اس میں ڈال دیں گے ہری مرچ کا پیسٹ ہم نے یہاں پر ون ٹی بل سپون لیا ہے تو اب اسے چمچیہ ہاتھ کی مدد سے آپ مکس کر لیں اچھے سے تاکہ سارے مسالے آلو کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں تو جی دیکھیں ہمارا مسالہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب اس کے ہم بال بنا لیتے ہیں اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے بال بنا لے گے مطلب میڈیم سائز کے بنائیں گے نہ تھا چھوٹے نہ تھا بڑے باقی سائز اپنی مردی سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے بال بنا لیا ہے اور اسی طرح ہم سارے بول ریڈی کر لیں گے دیکھیں دوسرا بھی بن گیا ہے تو اسی طرح دیکھیں ہم نے سارے ریڈی کر لیے ہیں تو اب آگے ہم بیسن کا بیٹر بنا لیں گے یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک پیالی ہم نے بیسن دیا ہے اس پر ہم نے ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے نمک ڈالا ہے اور یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون لال مرش ڈالی ہے پیسی ہوئی بس یہ دو چیزیں ہی ہم نے بیسن کے اندر ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا بیٹر تیار کر لیں گے نہ ہی زیادہ ہم نے بیٹر کو ٹھیک رکھنا ہے نہ ہی زیادہ اتنا پتلا کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بیٹر تیار ہے بیسن کا اس کی کنسسٹینسی آپ چک کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھیں یہاں پر ہم نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم بول کو ایک ایک کر کے ہم بیسن میں ڈپ کریں گے اور اس کو پر بیسن کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کوٹ کرنے کے بعد ہم اسے ڈالتے ہیں کڑائی میں اور یہ دیکھیں اور اسی طرح ون بائی ون کر کے ہم سارے بول ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم دوسرا بھی ڈال دیتے ہیں اور جی دیکھیں ہم نے سارے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر کڑائی کے اندر تو ایک طرح سے سی fry ہونے دیں گے پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تقریباً ایک منٹ لگے گا اسے ایک طرح سے فرائی ہونے میں تو جی دیکھیں ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے اب اسے دوسری طرف سے بھی فرائی ہونے دیتے ہیں تو فلم آپ نے میڈیم رکھنا ہے اس کا ادادہ ہائی نہیں کرنا تو دیکھئے ہمارے پوٹیٹو بال تیار ہو چکے ہیں اب اسے ہم نکال لیتے ہیں چلیے اسے نکالتے ہیں پھر اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں تو جی دیکھئے ہمارے پوٹیٹو بال تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اسے بارش میں کھائیں شام کی چاہے کے ساتھ کھائیں بچوں کو بنا کر دیں بہت ہی مزے کے بنیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ